زہری نے خبر دی انہیں عبداللہ بن عبداللہ نے اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ دس یا بارہ ہزار کا لشکر تھا اس وقت آپ کو مدینہ میں تشریف لاکر ساڑھے آٹھ سال پورے ہونے والے تھے چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو مسلمان تھے مکہ کے لیے روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے اور تمام مسلمان بھی لیکن جب آپ مقام قدید پر پہنچے جو قدید اور اسوان کے درمیان ایک چشمہ ہے تو آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی روزہ توڑ دیا زہری نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخری عمل پر ہی عمل کیا جائے گا صحیح بخاری حدیث سمر چار ہزار دو سو چھے اتر عبدالعلا نے بیان کیا ان سے خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ہنین کی طرف تشریف لے گئے مسلمانوں میں بعض حضرات تو روزے سے تھے اور بعض نے روزہ نہیں رکھا تھا لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر پوری طرح بیٹھ گئے تو آپ نے برطن میں دودھ یا پانی طلب فرمایا اور اسے اپنی اونٹنی پر یا اپنی ہتھیلی پر رکھا اور پھر پی لیا پھر آپ نے لوگوں کو دیکھا جن لوگوں نے پہلے سے روزہ نہیں رکھا تھا انہوں نے روزہ داروں سے کہا کہ اب روزہ توڑ لو صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو ستتر عبد الرزاق نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی انہیں ایوب نے انہیں اکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اور حماد بن زید نے ایوب سے روایت کیا انہوں نے اکرمہ سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار دو سو اٹھتر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں فتح مکہ کا سفر شروع کیا آپ روزے سے تھے جب مقام اسفان پر پہنچے تو پانی طلب فرمایا دن کا وقت تھا اور آپ نے وہ پانی پیا تاکہ لوگوں کو دکھلا سکیں پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا اور مکہ میں داخل ہوئے بیان کیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بعض اوقات روزہ بھی رکھا تھا اور بعض اوقات روزہ نہیں بھی رکھا اس لیے سفر میں جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے روایت میں فتح مکہ کے لیے سفر کرنے کا ذکر ہے یہی باب سے مطابقت ہے صحیح بخاری حدیث نمہ چار ہزار دو سو اناسی ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے حشام بن عروہ نے ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو قریش کو اس کی خبر مل گئی تھی چنانچہ ابو صفیان بن حرب حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کے لیے مکہ سے نکلے یہ لوگ چلتے چلتے مقام مراز زہران پر پہنچے تو انہیں جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مقام عرفات کی آگ ہے ابو صفیان نے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے یہ تو عرفات کی آگ کی طرح دکھائی دیتی ہے اس پر بدیل بن ورقہ نے کہا یہ بنی عمرو یعنی قبا کے قبیلے کی آگ ہے ابو صفیان نے کہا کہ بنی عمرو کی تعداد اس سے بہت کم ہے اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ دستے نے انہیں دیکھ لیا اور ان کو پکڑ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے پھر ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اس کے بعد جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکہ کی طرف بڑھے تو عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابو صفیان رضی اللہ عنہ کو ایسی جگہ پر روکے رکھو جہاں گھوڑوں کا جاتے وقت حجوم ہو تاکہ وہ مسلمانوں کی فوجی قوت کو دیکھ لیں سنانچہ عباس رضی اللہ عنہ انہیں ایسے ہی مقام پر روک کر کھڑے ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبائل کے دستے ایک ایک کر کے ابو صفیان کے سامنے سے گزرنے لگے ایک دستہ گزرا تو انہوں نے پوچھا عباس یہ کون ہے انہوں نے بتایا کہ یہ قبیلہ غفار ہے ابو صفیان رضی اللہ انہوں نے کہا کہ مجھے غفار سے کیا سروکار پھر قبیلہ جہینہ گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا پھر قبیلہ سعید بن حضیم گزرا تو ان کے متعلق بھی انہوں نے یہی کہا پھر قبیلہ سلیم گزرا تو ان کے متعلق بھی یہی کہا آخر ایک دستہ سامنے آیا اس جیسا فوجی دستہ نہیں دیکھا گیا ہوگا ابو صفیان رضی اللہ انہوں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں عباس رضی اللہ انہوں نے کہا کہ یہ انصار کا دستہ ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ انہوں اس کے امیر ہیں اور انہی کے ہاتھ میں انصار کا عالم ہے سعید بن عبادہ رضی اللہ انہوں نے کہا ابو صفیان آج کا دن قتل آم کا ہے آج قابے میں بھی لڑنا درست کر دیا گیا ہے ابو صفیان رضی اللہ انہوں اس پر بولے آئے عباس قریش کی ہلاکت و بربادی کا دن اچھا آ لگا ہے پھر ایک اور دستہ آیا یہ سب سے چھوٹا دستہ تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ انہوں تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم زبیر بن العوام رضی اللہ انہوں اٹھائے ہوئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو صفیان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم نہیں سعید بن عبادہ رضی اللہ انہوں کیا کہہ گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ انہوں نے کیا کہا ہے تو ابو صفیان رضی اللہ انہوں نے بتایا کہ یہ یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ قریش کا کام تمام کر دیں گے سب کو قتل کر ڈالیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید رضی اللہ عنہ نے غلط کہا ہے بلکہ آج کا دن وہ ہے جس میں اللہ کعبے کی عظمت اور زیادہ کر دے گا آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا اروان بیان کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کا عالم مقام مجون میں گار دیا جائے اروان بیان کیا اور مجھے نافع بن جبید بن مطام نے خبر دی کہا کہ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے کہا فتح مکہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی جھنڈا گاڑنے کے لیے حکم فرمایا تھا راوی نے بیان کیا کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ مکہ کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوں اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدا کے نشیبی علاقے کی طرف سے داخل ہوئے اس دن خالد رضی اللہ عنہ کے دستے کے دو صحابی حبیش بن عشر اور کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اسی معاویہ بن قرآن نے بیان کیا انہوں نے عبداللہ بن مفغل رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار ہیں اور خوش الہانی کے ساتھ سور فتح کی تلاوت فرما رہے ہیں معاویہ بن قرآن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کا خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھے گھیر لیں گے تو میں بھی اسی طرح تلاوت کر کے دکھاتا جیسے عبداللہ بن مقفل رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو اکاسی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے سفر میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا رسول اللہ کل مکہ میں آپ کہاں قیام فرمائیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لئے عقیل نے کوئی گھر ہی کہاں چھوڑا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو بیاسی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور نہ کافر مومن کا وارث ہو سکتا ہے ظاہری سے پوچھا گیا کہ پھر ابو طالب کی وراست کسے ملی تھی انہوں نے بتایا کہ ان کے وارث عقیل اور طالب ہوئے تھے معامور نے ظاہری سے عسامہ رضی اللہ عنہ کا سوال یوں نقل کیا ہے کہ آپ اپنے حج کے دوران کہاں قیام فرمائیں گے اور یونس نے اپنی روایت میں نہ حج کا ذکر کیا ہے اور نہ فتح مکہ کا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو تیرہ سی ابو زناد نے بیان کیا ان سے عبد الرحمن نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ ہماری قیامگاہ اگر اللہ تعالی نے فتح انعیت فرمائی تو خیف بنی کنانہ میں ہوگی جہاں قریش نے کفر کی حمایت کے لیے قسم کھائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو چوراسی ابن شہاب نے خبر دی انہیں ابو سلمہ نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہنین کا ارادہ کیا تو فرمایا انشاءاللہ کل ہمارا قیام خیف بنی کنانہ میں ہوگا جہاں قریش نے کفر کے لیے قسم کھائی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچھاسی